اسلام علیکم گائز ویلکم بیک اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم میکروسافٹ کس طرح یوز کرتے ہیں اور کس پروسس کے لئے یوز کرتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس جو میکروسافٹ آفیس ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے بہت ایزی اپلیکیشن ہے ہم موسٹی جو ہے وہ اپلیکیشن کے لئے لیٹر کے لئے یا مختلف پروسس کے لئے اپنے پروجیک کیلئے ریسرچ کیلئے یوز کرتے ہیں بہت بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کو میکروسافٹ کی استعمال کرنا جو ہے وہ نیا تو وہ نیا ہوتے ہیں تو اس پروجیک میں جو ہم ڈسکس کریں گے کمپلیٹ کورس جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم میکروسافٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلی جب آپ میکروسافٹ کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو پیج ہے وہ آ جائے گا آپ کے ساتھ پھر ہمارے پاس اگر یہ ٹول بار آپ دیکھ لے تو اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ آپ کی پروسس اس کیلئے وختل۔ دیفرن پروسس کے لئے یہ یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو ہوم ہے یہ ہمارے پاس اس کے دیفرنٹ جو ہے وہ ٹول بارز ہے دیفرنٹ پروسس کے لئے ہمارے پاس وہ یوز ہوتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ میکروس آف میں جو یہ ہوم ہے انزرٹ ہے ڈرا ہے ڈیزائن ہے لیاؤٹ ہے ریفرنسز ہے میلنگ ہے ریویو ہے ویو ہیلپ اینڈ نوڈ ایکس فور یہ کون کون سے پروسس کے لیے یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ کچھ رائٹنگز جو ہے وہ ادھر پیسٹ کرتے ہیں کانٹرول سی سے اچھا اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم انشاءاللہ ویڈیو کی اینڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ میکروس آف میں شارٹکٹ کی بھی یوز کر سکتی ہیں بہت ساری پروسس کے لیے جو کیلئے آپ کو لیے بہت آسانی جو ہے آسانی سے آپ کے پروسس کو ورن کر سکتی ہیں تو ہمارے پاس یہ آگیا جی کچھ پاکستان کے بارے میں کچھ رائٹنگ ہے پاکستانی زافر اسلامی ریپیبلک پاکستان اس میں اب ایڈیٹنگ کیسی کرنی ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو یہ جو رائٹنگ ہے یہ بہت کم ہے اس کا سائز بہت کم ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یا کانٹرول سی سے کانٹرول اے سے یا تو کانٹرول اے سے آپ اسے آرمال کر سکتے ہیں یا ماؤس کے لیفٹ بٹن دباکی یہاں تک آپ جو ہے وہ کاپی کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب اگر آپ نے سب سے پہلے ہم یہ پروسس کریں گے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کی رائٹنگ سٹائل آپ نے چینج کرنی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اگر ادھر آپ آئے تو یہ سارے جو ہے ہمارے پاس رائٹنگ سٹائل سے جس میں آپ جو آپ کی پروسس کیلئے جو پروجیکٹ کیلئے ضرورت ہوتے ہیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں موسٹلی جو ہے ہمارے پاس جو ہے ٹائم نیو رومن جو ہے وہ یوز ہوتا ہے یا بک اینٹی کا تیسز کیلئے جو ہے وہ بک اینٹی کا یوز ہوتے ہیں ہم اسے کرتے ہیں کہ ٹائم رومن تو یہ ہمارے پاس جو رائٹنگ سٹائل تھا وہ ہمارے پاس چینج ہو گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا سائز جو ہے بہت چوٹا ہے سٹائل تو ہم نے چینج کر دیا اب اس کی جو سائز ہے وہ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹول بار اوپن ہو جائے گا دیکھیں آپ آسانی سے جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لیکن ہم یہاں سے نہیں کریں گے جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو یہ رائٹنگ سٹائل کے ساتھ جو ہے وہ بلکل ساتھ میں ہمارے پاس اس کا سائز بھی ہے جسے آپ مختلف سائز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جتا آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ دیفنس سٹائل جو ہے وہ سیلیک کر سکتے ہیں سائز تو موسٹر جو ہوتا ہے وہ فورٹین جو ہے وہ پروجیکس یا اسائیمنٹ تیسس کے لئے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے دیفرنٹ پروسس کے لئے جو وہ ہے وہ یوز ہوتے ہیں تو اب اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو رائٹنگ جو ہے وہ سائز جو ہے وہ بڑھ گیا ہے وہ آپ آسانی سے اسے ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو یہ کچھ ہیڈنگز ایسے ہوتے جو ہمارے پاس بولڈ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پتا چلے کہ ہمارے پاس یہ ہیڈنگ ہے تو یہ ہمارے پاس آپ الگ کرنا چاہتے ہیں یا پر آکے انٹر تا بٹن دبائی تو یہ ہمارے پاس ایک الگ ٹاپک ہو گیا اگر آپ اس کے ساتھ کامہ دیتے ہے یا جو ہے وہ سائیٹیشنز دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن گئے ایک ٹاپک بن گئے ہیڈنگ بن گئے اب ہیڈنگ کے ساتھ کچھ ضرورت یہ ہوتے ہے کہ وہ بولڈ ہوتے ہیں اس کی اکثر انڈر لائن ہوتے ہیں اس سٹائل بھی چینج ہوتے ہیں سائز بھی نارمل سائز بڑھ ہوتا ہے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہے اس سکسٹین کرتے ہیں پھر اس کو ہم بول کرتے ہیں پھر اس کی سٹائل یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں یا کانٹرول آئی سے کانٹرول بی سے بھی بول کر سکتے ہے اگر کانٹرول بھی کلک کریں گے تو یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یا کانٹرول آئی سے بھی اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے انڈر لائن تو یہاں پر کلک کریں گے یو کلک کر سکتے ہے تاکہ جو رائٹنگ جو ہیڈنگ اس کے ساتھ انڈر لائن آج یا کانٹرول یو سے دارک کر کر سکتے ہے تاکہ انڈر لائن اگر آپ دیکھتے تو ہمارے پاس اس ٹائل ہے اس کا چینج بھی ہوا ہے اور سائز بھی چینج ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس heading ہے اگر heading درمیان میں لائنا چاہتے ہے تو باؤس کو یہاں پر کلک کریں اور space کا بٹن تبھائی جتنا پلمبہ کرنا چاہتے لیکن یہاں دیکھیں ہمارے پاس underline بھی آتے ہے تو یہاں کلک کر کے واپس wall یہ ہٹا بھی سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو lines ہے وہ ایک دوسر کے بہت قریب ہیں تو اس میں ہم دیفرنس آسانی سے نہیں کر سکتی آپ نے کیا کرنا ہے کہ line distance چینج کرنا ہے کہ اس کو کتنا لمبا کر سکتی ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹا سا box سائیڈ پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا line distance ہے line آپ کو چاہئیے سب سے پہلے جو بھی process آپ کرتے ہیں چینج جنگ لاتی ہے سب 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 select all کرنی ہے control ایسے کرنا ہے یا mouse سے کرنا ہے لیکن select all کرنا ضروری ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس control size change جتنا چاہئے چینج کر سکتے mostly use 1.5 use ہے line distance کے لیے اب اگر آپ دیکھیں اس کا style جو ہے یہاں پر رائٹنگ جو آپ دیکھیں تو کچھ line جو ہے وہ آدھا سے ختم ہوا ہے سیدھے چلا گئے تو یہ changes بھی ہوتے ہے اگر آپ اس select کر دیں اور اس پر کلک کر دیں تو یہ بلکل سیک میں آجائے یہاں سے بھی آپ دیکھیں یہاں سے بھی آپ دیکھیں تو یہ process یہ پر add ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہے جو bullets ہوتے ہیں ہمارے پاس main point کیلئے ہم use کرتے ہیں تو اس کے لئے special bullets بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ bullets ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بات numbering بھی آپ دے سکتے ہیں one two three a b c یا roman number بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں different types bullets جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں اس style میں آپ کو مل سکتے ہیں یہ ہے اس style میں آپ کو مل یں گے لیکن ہمارے پاس assignment presentation کے لئے ان میں سے use ہوتا ہے تو ہم use کرتے ہیں جب آپ اس کو use کرتے ہیں تو ہمارے پاس acquaint آپ نے جو ہے وہ لکھا فار example ہم لکھتے ہے کہ Pakistan is officially they is ہم نے اب یہ لکھا اس کا writing جو بہت کمزور ہے تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹھوڑا routine تک لاتے ہیں اور time جو ہے وہ time roman کرتے ہیں جس اوپر ہے اب اگر آپ نے آگے writing لکھنا ہے یہ point یہ پر ختم ہوا اپنے pull stop لگا دیا جو آپ next point آپ لکھیں گے تو یہ bullets جو ہے وہ automatically ختم ہوتے جاتے ہیں جیسا کہ میں enter دبا دیتا ہوں وہ ہمارے پاس جو sequence ہے جو بلٹ سے وہ automatically آیا ہے یا میں یہاں پر کچھ لکھتا ہوں فار example ہم لکھتے ہے کہ پاکستان is سیٹ اپ کرتے ہیں اس کے بعد اس طرح اگر آپ enter دباتے رہیں گے یہ آپ کھ بلٹ سے وہ ایٹ ہو دی جائیں گے فار اگر کچھ لکھتا ہو ہوں ختم کرنا چاہتے ہے بلٹ ختم کرنا چاہتے ہے تو آپ بلٹ کی ساتھ کر کر یہاں پر آج اس میں لکھا ہوگا اب اگر آپ یہ بلٹ ختم کرنا چاہتے ہے تو آپ یہاں پر آج کے وہ ہی ٹول بار سے آپ نے سلک کی ہے اور یہ پر لکھ ہے نون تو یہ نون کریں گے تو یہ بلٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس کون سا چیز رہ گیا یہ چیز بھی ہو گئے یہ سارے ہو گئے اس کے بعد سمجھ جائے کتنا چاہیے ہمارے پاس یہ سٹائل 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 یہاں سٹائل 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 کرنے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سسٹم ختم ہو گیا اب اگر آپ نے رائٹنگ سٹائل اس میں کلر دینا ہے اس کلر چینج کرنی ہے مطلب آپ پراجیک کی حساب سے کلر چینج کر سکتے فارغ اس کا ہم یلو کرتے ہیں یا اگر آپ نے کلر چینج نہیں کرنا اور بیگ دیکھتے ہے تو یہ دیکھ کہ بیگ راؤن ہے اس کا چینج ہو گیا تو یہ سے آپ بیگ راؤن چینج کر سکتے ہے اور اے میں جو ہے وہ اپنے کلر کلر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس مور کلر ہے مطلب آپ خود کلر بنا سکتے اس میں کلک کر آپ اس سکتے ہیں اس کی بات ہمارے پاس جو ہے وہ اگر آپ کلک کریں گے مطلب اپنے جو ہیڈنگز دیئے کون سی سٹائل میں ہے یہ ہمارے پاس یہ تھوڑا بولٹ ہے یہ سکتے دیم ہے یہ سب سے یہ پر آپ کلک کریں گے اگر آپ یہ آج ہم ایک کلر سی کریں گے فار ایزامپل کرتے یہ دیکھیں اس کا جو بی گراؤن اگر ہم اٹھا جی تو ہم ایک کلیر نظر آجائے گا کلیر ہٹھانے تو نکلے یہ ہمارے پاس اس کا style آگیا کہ ہمارے پاس heading ہے وہ change ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ دونوں چیز ہمارے پاس اگر آپ اس چاہے اس کو select کرتے ہیں تو دیکھتے اس میں کیا changes آتے ہیں اس کا writing آپ دیکھ سکتے بار بار وہ direct یا یہ دوسرا سائیڈ میں writing style آپ واپس کم کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم آتے ہے find پہ find میں آپ نے کھا کرنا ہے for example آپ نے جو ہمارے پاس republic for example اس کو select کرتے ہے for example ہم کرتے ہے find اب اپنے کیا کرنا ہے جتنا بھی آپ نے select کیا ہوا ہے جتنا writing ہے جتنا pages میں یہ word ہے جو ہے وہ آپ replace کرنا چاہتے ہے republic کے بجائے کسی اور words کو لکھنا چاہتے ہے تو آپ جو ہے وہ آسانی سے سارے میں ایک ایک کو change کرنے مور ٹائم لگتا ہے تو آپ directly find پہ جا کے وہ ورڈ کو change کرتے for ریپبلک کے بجائے جو ہے وہ republic کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو وہ republic آگیا ہے اب اگر ہم find پہ آج جائے تو اگر دول نہیں کی گیا رہا اب اگر آپ نے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ find پہ جا کے ہم ڈی ایچ ہے دے ہیں وہ آگ پہ چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ ہی دیکھیں تو ہمارے پاس جو off ہے وہ در ہے وہ off میں directly convert ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ replacement آگیا یہ find کر کے off کے وجہ ہم دے لگتے ہے اور یہ پر آکی replace کرتے ہے replace میں اس میں replace کرنا ہے جی ہمیں replace کرنا ہے replace are اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو دو ہے وہ off میں convert ہو چکا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فالس bar example ایک بند کے بہت سارے pages ہے 50 pages 60 pages 100 pages اس میں یہ word جو ہے آپ بات میں پتا لگ کہ یہ word غلط ہے تو ایک ایک word کو چینج نہیں کر سکتے تو آسانی سے یہاں پہ word چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ tool bar جس ہم یہ چیز select کر سکتے ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اب ہاتھ ہے tool number page اس میں کیا ہے insert میں ہم کیا چیز ہے جو insert کر سکتا ہے تو insert میں سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر آجائے تو first number پی ہمارے پاس کیا ہے core page ہے جس میں ہم different top core page جو ہے وہ select کرتے ہے جو ہمارے پاس business class کی لئے use ہوتا ہے یا کچھ assignments کی لئے یا dissertation کی لئے وہ use ہوتا ہے تو اس میں آپ ایک کو select کر کے وہ core page بنا سکتے ہے تو یہ ہمارے پاس core page آگیا یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے editing کر سکتے ہے یہاں پر اپنے picture جو ہے وہ ختم کرتے ہے کیونکہ ہم discuss کرتے کہ اپنے یہ کیسا کرنا ہے اگر اپنے اسے ختم کرنا ہو تو یہاں پر 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 آگیا ہمارے پاس آگیا ہمارے آگیا سیکنڈ نمبر پر آگیا تو blank page جو new page چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر ہم آسانی سی new page کلک کر سکتے blank page ہمارے پاس آتے ہے page break page break مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو pages کی بیچ میں distance ہوتی ہے یہ جو distance ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں کیا کرتے پاس آسکتے لیکن اتنا مشکل کام نیاب انٹر کے ساتھ آسانی سے جلا سکتے ہے اس کی بات آتے ہے جی table آپ کی presentation topic یا کسی project میں آپ نے table بنانی پڑتی ہے table بنانا ضروری ہوتا ہے ایک من table بناتے ہے لیکن table ہمارے پاس row میں کتنے ہے column میں کتنے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے project پہ depend کرتا ہے یا table پہ Excel میں بنا سکتے ہیں تو ہم چھوٹا table بنا سکنا بنا تے ہیں example ہم لیتے 4 اور بلچھے حساب سے بھی لیتے 4 یہ ہمارے table ہونے کے بعد ہمارا اس کے designs ہے جو آپ اس کے design کو بھی select کر سکتے ہے اس color جو ہے تو اس color بھی آپ آسانی سے change کر سکتے ہے لیکن ہم simple design میں کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائیں ہم ہم ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ایک سر جو ہے وہ فسٹ نمبر پہ ہوتا ہے سیریل نمبر تو سیریل نمبر کا جو خانہ ہوتا ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیتے ہیں اس کو چھوٹا کرکی یہاں بیچ میں جب یہ دونوں ایرس دونوں سائٹ سے آ جائے تو آپ کو اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اس کا ہم چھوٹا کر سکتے ہیں تو اس کا ہم چھوٹا کریں سیریل نمبر کے بعد آپ نے جو فائز اپل ٹائٹل ہے آپ مارکیٹنگ پہ کام کرتے ہیں جو پرادکس ہے اس کے جو لسٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں فاریز اپل آپ ہمارے پاس یہ ایک نمبر ٹائٹل ہوگا ہے سیریل نمبر کے بعد آپ جس موڈل پہ کام کرتے ہیں جس پروجیکٹ پہ کام یا جو اسائیمنٹ ہے یا پریزنٹیشن ہے اس کی میں ایک چیز کی ضرورت ہے فارجامپل سب سے پہلے پاکستان ہم لکھتے ہیں کہ اس کی بات ہم جو لکھتے ہیں پاکستان ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں اس کی بات لکھتے ہیں جی انڈیا اس کی بات ہم لکھتے ہیں جی ایران تو ہمارے پاس یہ چیزیں آگئی ہیں یہ ہمارے پاس جو سیریل نمبر ہے وہ اس میں نمبر ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو پاکستان کے اگر آپ انہیں عبادی لکھنے ہیں فارجامپل کوئی بھی چیز لکھنا ہو جو آپ کے ٹاپک ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ یہاں بھی بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ خانہ آپ میں بڑھانا ہوتا ہے کہ یہ خانہ جو ہمارے پاس جو چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے رائٹنگ جو ہے وہ کافی بڑھا ہے تو اگر ایک خانہ کو بڑھانے ہیں تو آپ وہی Utilairesالفحف سے سکتی ہیں یا اگر آپ چاہے کہ ساری کو بڑھا کرنا ہے تو ایک اوپ کے پکڑھ کے آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں اس کا اوپیلز اگر آپ دیکھیں تو ٹوڑھا سے چینج ہے یہ وہ لمبا ہے تو ہم توڑھا سا فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو چھوٹ ہے وہ آسانی سے بن چکا ہے اسی طرح چھوٹ ہے وہ آپ کی جو چھوٹس ہے وہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اب اگر آپ کے چارٹ جو ہے وہ اس سے بھی لمبا ہے سب سے زیادہ جو کام ہے وہ چارٹ میں ہے تو انزل ٹیبل میں جا کے یا ڈرار ٹیبل میں جا کے آپ خود اس میں جو ہے وہ نمبر دیکھیں آپ جتنا نمبر آف کالم جتنا پوچھ آئیے نمبر آف رو جتنا پوچھ آئیے وہاں پہ سیلک کر کے آپ کے افسانی سے بنا سکتے ہیں میں کر دیا تو ہمارے پاس آگئے گا تو یہی تھا ہمارے پاس انزل ٹیبل کونٹی ایتم ٹیبل کیسے بنا سکتے ہیں اب نیچے آتے ہیں پکچر کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے پکچر بھی جو ہے وہ آسانی سے لیکھ سکتے ہیں اس میں کیسے جو ہے وہ سلک کر سکتے ہیں پکچر ہمارے پاس تین آؤیے دس ڈیوائس RNA ہمارے پاس کون کون سی پکچر ہے جو ہمارے پاس Іعمی consuming پکچر ہوتی ہے وہس ہم نے سلکرنے ہے ہمارے پاس لو ہے ہم جاکے اپنی ڈیوائیس سے لیتے ہیں اس ڈیوائیس مطلب جس پیسی پر آپ کام کرتے ہیں تو وہاں سے آپ نے جو ہے وہ اپنی پکچر آپ اٹھا سکتے ہیں فر ایجامپل ہم ایک جو آپ پکچر کو اٹھایتے ہیں سپائیڈر مین کو یہ پکچر ہے وہ اٹھاتے ہیں ہمارے پاس آسانی سے جو ہے وہ آگیا ہے اس کے سائے جو ہے آپ جو ہے وہ سائیڈو سے جو ہے چینج کرتے ہیں یا اسے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے روٹیٹ آپ بھی روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کلک کر کے آپ یہاں سے جو ہے وہ آسانی سے روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ آپ کو بڑا لگتا ہے جتنا چاہتے ہیں اس سائیڈ سے آپ جو ہے اس کا پکچر جو ہے اس کا سائیڈ جو ہے وہ آسانی سے آپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی ویڈ اپنے بڑھانی ہے تو یہاں سے کیسے کیسے سکتے ہیں سائیڈ سے وہ اس کا جو ہے چیز چینج کر سکتے ہیں اب اس کا پکچر کو جو ڈیزائن سے آپ دیکھیں جو بلکل سکوئر ہے تو ہم اس کے ڈیزائن کو تولہ چینج کرتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بھی ہیں فرائم جیسا ہے فرائم میں آپ جو ہے اسے بن کر سکتے ہیں یا یہ ڈیزائن دیکھیں تو اس یہاں پہ جاو پلک کریں گے تو ایلٹ آف ڈیزائن you can see and you can change your سیکھیں اور پسپل سا سلیکٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس نے یہ بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ڈیزائن ہمارے پاس اپلے سکتے ہیں اور پچھر میں انزر بسکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا پاس آتے ہے کہ ہمارے پاس کونکون سے ساکرتے ہیں کس پروسس کے لئے اس کو него smellسمٹ کریں یہ ایرو جی ہے یہ ہمارے پاس موسکی várias کا فار ایزامپل آپ نے ایک دو گراپس بنائی ہے تو اس کی بیچ میں ہمیشہ ایک سر وہ ایرو لگتے ہیں تو آپ آسانی سے جو ہے وہ ایرو لائے سکتے ہیں فار ایزامپل ہم یہاں پر کلک کر کے اتنا بڑا جو ہے وہ ایرو کے لنبہ کر سکتے ہیں پھر ہم اس کا کلر بھی یہاں سے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں موسیقی ہمارا پاس جو ہے وہ بلک روز ہوتا ہے یہ ہمارا پاس ایک ایرو آگیا اسی طرح آپ نے جتنا شیئر سے فار ایزامپل کچھ میکرو ساپ میں جب آپ گراپس ڈالتی ہے تو کچھ جگہ ساتھ اس میں رائٹنگ ایڈ نہیں ہوتا تو آپ اس باکس کی ذریعہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رائٹنگ جو ہے آسانی سے آسکتے ہیں فار ایزامپل اس کو ایڈ کرتے ہیں اس لئے کلر کو چینج کرتے ہیں اور یہاں بڑا آپ جو ہے وہ اپنے رائٹنگ جو ہے وہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں ایرو کے ساتھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں جی یہ ہمارے پاس شیپس آگیا ہے تو یہ ڈیفرن شیپس ہے راؤنڈ ہے سکوئر ہے سرکل ہے ایروز ہے ایروز میں بھی ڈیزائنز ہوتا ہے جو اس کا بیٹ سٹائل بھی چینج ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ہمارے پاس دوسرا سٹائل ہے اب یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ جب ایرو ڈراغ کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک تھل بار ہوتا ہے کہ رائٹنگ تو اس میں آپ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کلک کریں اور اس پر رائٹنگ کریں تو اس کی اوپر آپ ایرو کی اوپر آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں اسے ہم رائٹ اپ ڈیفرنڈ کہتے ہیں رائٹ بہینڈ پیچھے جو آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ شیپ سے جو آپ کو مختلف ڈیفرنٹ پروسس کے لئے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 3 ڈی مارڈل سے جو کہ ہمارے پاس جو ہے یا ان لائن سے اپ لے سکتے ہیں میکرو ساپ میں اپنے نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بی سی میں ہے تو وہاں سے اپ لے سکتے ہیں سمارٹ آٹ سمارٹ آٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ فر ایزامپل ایک چارٹ ہے جو زیادہ جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے میکرو ساپ میں پریزنٹیشن میں اور ڈیفرنٹ پروسس کے لئے وہ یوز ہوتا ہے تو اگر آپ اسے دیکھیں ہمارے پاس تو یہ بھی ڈیزائن ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی طرح بزنس کلاس کے لئے ہوتا ہے بائی لاجکل پروسس کے لئے یوز ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ پرسنٹیج کے لئے بھی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے آپ یہ پکچرز کے لئے ہے جس میں پکچر کر سکتے ہیں اپنی پروجیکٹ کی اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ساری ہے اپنے جو آپ کی ضرورت کیلئے ہو یہ دیکھیں یا سانی سے جو ہے آپ اسے کلک کر سکتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا جو ٹیکس آپ نے لکھنا ہوتا ہے یہ ٹیکس آپ نے جو ہے وہ ہو یا پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ ہیسی طرح جو ہے آپ جیپ ڈیفرنٹ ٹیکس جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا پر اسٹیل جو ہے وہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کا جو لکس ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں پھر اس کو دیکھیں یہ سب سے پیارا ہیں تو ہم نے اس کو سیلیک کر دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس چارٹ آتے ہیں چارٹ نے اپنے کیا کرنا ہے اس میں آپ موسٹی جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہوتے ہیں پاپلوشن کی مطلب پرسنٹیج جو ہے وہ موسٹی جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں کہ آپ نے پرسنٹیج کو کیسے منیج کرنا ہے گراپ ریپریزنٹ کیسے کرنا ہے تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا پاس جو ہے وہ پرسنٹیج کی ساب سے آپ نے اس میں اپنے ڈیٹا انزر کر سکتی ہے کہ اس ڈیٹا میں اپنے یہ کرنا ہے اس ڈیٹا میں اپنے یہ کرنا ہے تو اگر ہم سیمپل سا پریزنٹ جو ہے وہ لے لیں تاکہ اب لوگوں کو آسانی سے سمجھ جا جائیں تو ہم اس کو لے کی اپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا پاس جو ہے وہ اب آگے آئے اب اس میں ڈیٹا جو ہے وہ کیس آپ انٹر کریں گے تو یہ ہمارا پاس اس کو شیٹس جو ہے وہ اگزل کا شیٹس اوپن ہوا ہیں جس میں دیکھیں ایک دو ون تو تری فور فائف سکس جو ہے ہمارا پاس اس کے ٹولز ہیں تو ہمارا پاس سب سے پلائے اس کو نمبر بھی دے سکتی ہے موڈل ون ہم اس کو دیتے ہیں فار اگزامپل یہ موڈل ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا یہ ہمارا پاس جو ہے اس کا چینجز ہے وہ آتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارا پاس اس کو بنا آپ بنا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا پرسنٹ جو ہے اس کو بنانا ہوتا ہے اس کا پرسنٹ ہے جو ہے وہ آپ کے موڈل پر لبن کرتا ہے کہ ہمارا پاس یہ فور ہے یہ تری ہے یہ فائف ہے یہ وان ٹو ہے تو یہ ہمارا پاس جو ہے آپ کے جو موڈل سے وہ ریل ہو جاتے ہیں تو اسی طرح آپ چارٹ میں جو ہے وہ آسانی سے وہ اپنے ٹیٹا انٹر کر سکتے ہیں اس کے کچھ ڈیزائنز ہے آپ پر آپ دیکھیں تو یہاں پر کلک کر کے جس چارٹ پر آپ کلک کریں گے تو اس کے ساتھ اس کے ڈیزائنز جو ہے وہ اوٹومیٹک ہلاتے ہیں تو یہ ڈیزائن جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے ہم دیکھیں تو یہ ڈیزائن ہمارے پاس بہت اچھا ہوا ہے اس کے بعد اگر آپ اب آ جاتے ہیں انزر کے بات جو ہے وہ چارٹ کے بعد سکرین شاٹس جو ہے وہ اگر آپ کسی چیز کیلئے سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے اپنے سکرین شاٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ویڈیا کی کچھ ڈیٹا گر آپ ڈال سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے ہم جب ہیڈر پہ ہم جب ہیڈنگ جاتے ہیں تو اس کے لئے ڈیزائنز جو ہے وہ سلک کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ہیڈنگ ہمیں ضرورت ہیں اور کسی طرح ہم بھی ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں تو یہ کچھ ہیڈنگ کی سٹائل ہمیں کچھ سلک کرتے ہیں آپ کے ہیڈنگ جو ہے وہ دیپینڈ ہے تو اب اسی طرح جو ہے وہ آسان اسے اپنی ڈال سکتے ہیں اور اس میں سپیس بھی ہے اب ڈائرک لیو ڈال سکتے ہیں لیکن وہ یہ بیسے ڈیزائنز کی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی ہیڈر ہو گیا ہے نیکسٹ آتے ہیں ہم انزر کے بعد جو ہے وہ ٹیکس بکس جو ہے وہ شیپس میں بھی آپ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ٹیکس بکس اپنے کیس ایٹ کرنا تھی یہ ہمارے پاس ٹیکس بکس کے تو اس میں ہم بیکس بیسے چیزیں ریمو کر کے اپنی جو چیزیں چیزیں ہیں وہ جو ڈیٹا ہے ہم اس میں آسانی سے انزل کر سکتے ہیں اب اب اس میں مٹانا ہو تو اس پر کلک کر کے بیس پیس دبائے تو اس کو ڈیلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جی ڈراؤ پہ ڈراؤ پہ اپنے کیا کرنا ہے اگر آپ اسی آفیس پہ جو پینٹنگ جو ہے اٹ کرنا چاہتے ہیں لائن کو انڈرلائن کرنا چاہتے یا آپ کسی چیز کو پیزنٹ کرتے ہیں اب اس realities کرنا چاہتے ہیں تو اب آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں سب سے پڑھے ہم ڈرا کرتے ہیں بلیک سے دوبارے اپنے سے ہم اس آنے سے جیس کی شیف بناتے ہیں تو وہ ہم آسان سے بنا سکتے ہیں آپус میں بیچ میں آپ ایک اپنی پر کلر کرنا چاہتے ہیں اِیتا پھر ہی مarپاس اریٹی کلر ہیں اس کی بات اگر ملٹپل کلور بھی یہ ہے ہمارے پاس یہ جو ہے بہت اچھا مبسورت کلور ہے تو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا فر ایزامپل ہمیں اسے کرتے ہیں کہ ایک کلوری بنا لیتے ہیں ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سمپل کار ہو گئے اس کا ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلور دیتے ہیں فر ایزامپل یہ آپ پر اچھا یہ کیا کرنا ہے کہ اس کے جو ہے سائز ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں فر ایزامپل ہم فل سائز کرتے ہیں اس کے تو اب آسانی سے آپ دیکھیں یہ جو ہے تو آسانی سے آپ اس کو کلور دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم یلو کلور دیتے ہیں کہ یلو کلور میں کیا ہوتا ہے وہ یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ ہے یہ بہت اچھا کلور دیتے ہیں اس کے سائز توڑا ملا دیتے ہیں اس کے بعد ہم پینسل کی بیزائنس کے جو ہے وہ پینسل کلور جو ہے وہ دیکھیں اس کا کلور جو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پینسل سٹائل کی کلور ہے اس کا اسی طرح آپ نے جو ہے وہ تو آسانی سے آپ نے جو روبر ہے ہمارے پاس اس کو واپس مٹا سکتے ہیں ایک اچھا نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا روبر سٹائل ہے تو اب جو ہے وہ آسانی سے اپنے جو ڈیزائنس سے وہ ڈراغ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ اسے ڈراغ کرنا چاہتے ہیں تو وہ روبر سے ہم سب کو مٹاتے ہیں یہ آسانی سے آپ ڈیمو کر سکتے ہیں تو ہی ہمارے پاس تار ڈراغ کے ہم اس کیسے چیز میں ڈرائنگ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جو ڈیزائنس ٹائٹل کی ڈیزائنس یا آپ کی جو ڈیزائنس ہے اس کی ڈیزائنس جو ہے وہ آپ آسانی سے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروجیکٹ کیلئے پھر وہ آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں ڈیزائن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائٹل کا ڈیزائن اس کی ٹائٹل کی کلر کو چینج کر سکتے ہیں تو ہم چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا امپرومن کر سکتے ہیں کیا نہیں ایک ٹائٹل کو ہم جو ہے وہ سیلیک کرتے ہیں یہ ٹائٹل ہم نے سیلیک کر دی آپ اس میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں یہ اس کا تھیمز ہے جو ڈیزائن سے آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو اس ڈیزائن کو تھیمز کر کے وہ ڈیزائن چینج کر کے آپ پھر اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں پھر ڈیزائن سے ہمار پاس یہ کلرز ہیں جس میں کلر آپ نے چاہتے ہیں آپ اس کو سیلیک کر کے آپ نے یہاں پر کلر دینا ہے کہ یہ ڈیزائن کی یہ کلر ہمیں چاہیے اس کے فرنٹ کا اسٹائل کیس ہونا چاہیے تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اس کی ایف ایکس جو ہے وہ آپ ایف ایکس بھی گز کر سکتے ہیں کس کون سے ایف ایکس سے آپ نے ایف ایکس کرتے ہیں اس کی بات ہمارے پاس اگر آپ دیکھے تو وادر مار جو ہے اصکر موسٹी جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں کیا clip آر مار después کیا چیز ہے تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ پر جو ہے وہ پکچر لاتے ہیں کیا پکچر کے بعد ہم اس کی کیا کرتے ہیں کیاото مار اس میں اڈال دیتے ہیں کی وارٹر مارک کیا چیز ہے یا کس لیے یوز ہوتے ہیں تو فار ایزامپل ہم ایک کر کی پچھر لیتے ہیں یہاں سے کافی کر کی اپنے جو پاس سے ہوا یا پیا کی اسے کنٹرول بھی سے پیسٹ کرتے ہیں تو چلے ہاں آتے ہیں وارٹر مارک پر تو یہ ہمارے پاس وارٹر مارک جو ہے وہ بن جاتا ہے اسی طرح آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروسس کے لیے وارٹر مارک جو ہے وہ اپلیکیشنز کے لیے یا سرٹیپکیٹ پر آپ دیکھیں تو اس میں بھی وارٹر مارک ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ پروسس کے لیے جو ہے وہ وارٹر مارک ہمیش ہمارے ساتھ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں پیچ کلر جو کہ سب نے دینا ہے فارجامپل ہم نے جو ہے وہ بلیک دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارجامپ اس کو شوئے وہ بلیک سکتے ہیں اس کی بادہ آپ نے اس پر کلر دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلر دے تو یہ ہمارے پاس آگے وارٹر مارک تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کچھو پکچر ہم نے کراپل کر دیا تو وہ یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم وارٹر مارک کر دیا یہ جو بے گراؤنڈ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہمارے پاس وارٹر مارک ہیں یہ کانفیدنشل جو آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس وارٹر مارک ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیزائیڈ میں پیج بارڈر جو ہے وہ کون سے سلک کرنے ہیں جو پیج ہے وہ ڈزائنس ہی ہمارے پاس یہاں پہ فاریزہ میں سیمپل کو سلک کرتے ہیں جب وہ کیا دباتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو اس کی پیج بارڈر جو ہے وہ ہمارے پاس آٹومیٹکل ایڈ ہوتا ہے یہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں جوڑا ساتے کونڈ دیفرنٹ ہیں اس کے بعد آتے ہیں جی لی آؤٹ پہ کے لی آؤٹ میں ہمارے پاس کیا چیز ہے کیا نئے چیزیں ہمارے پاس کچھ مرجنز ہے اورنٹیشنز ہے سائز ہے کہ یہ جو سائز ہے ہمارے پاس یا یہاں سے بھی آسان سے وہ کم بڑھا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم کم یا بڑھا سکتے ہیں کالنس ہے کتنے کالنس چاہیے تو اب یہ سرک کر کتری کالنس سارے سے لے سکتے ہیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں ریفرنس چونکہ ہمارے پاس بہت کم یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے کہ تو مین پوائنٹ ہے ہم اس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے میلنگ جو میل آپ چاہے وہ ڈائرکلی جہاں پر پیسٹ کی جی میل سے اس میں کچھ ایڈیٹنگ کر کے واپس جو ہے وہ میل کر سکتے ہیں ریویو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس بہت اہم جو ہے وہ ٹائٹل ہے کہ ہم ریو میں کون کون سی چیزیں کر سکتے ہیں فار ایزامپل ہم نے جو ہے کچھ چیزیں لکھ دیا یہ رائٹنگ ہم نے فار ایزامپل لکھ دیا تو یہ کتنا ورڈز ہے آپ کو جو ہم ایک ایک گن گن کی ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ٹائم لیتا ہے تو ہم جو ہے ریویو پہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ یہ ہمارے پاس آپ کو دیکھیں ورڈ کاؤنٹ ورڈ کاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیجز ہمارے پاس ایک پیجز ہیں ورڈ ہمارے پاس victim 7でے کریکٹر نو سپے سے갔 ون فوٹی ٹو ہے فولٹی ٹی SBington سارے غلہ جو ہے یہ ون فوٹی ٹو ورڈز ہے ہمارے پاس اس لیے آسانی سے جو ہے اور آپ جو ہے وہ ورڈ کو کام کر سکتے ہیں اس کی بعد ہمارے پاس جو ہے یہ ایٹیٹر ہے جیس پیلنگ سے مسٹیک کر سکتے ہیں جو سپینوں میں جو щоپ نے اس آسانی سے اٹی کر سکتے ہیں یا گرامرگری مسٹیک میں جو ہے وہ چینس کر سکتے ہیں آپ کو شو کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کے جو غلط ہیں جب آپ اس کو صحیح کریں جب آپ اس کو صحیح کریں جب آپ اس کو صحیح کریں جب آپ اس کے سانے سے صحیح کریں سکتے ہیں اس طرح آپ جو ہے وہ اپنی جو رائٹنگ اپنے لگے لکھا ہو وہ آسانی سے سن بھی سکتے ہیں ایڈٹر میں جا کے جو ہے وہ آپ جو ہے گرامرک اس پر لکھا ہے اس پر لکھا ہے وہ آپ سن سکتے ہیں پھر اس کی بات ہمارا پاس آتے ہیں جی ناچک ایسیسیابیلٹی آپ ایسیسیابیلٹی چینز کر سکتے ہیں انڈائن جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں فر ایزمپل چینگیز میں یا کوئی اور لینگویج اسپائنش میں آپ نے کوئی چیز آپ نے چینج کرنا ہے تو اس کو آسانی سے یہاں سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے لیکن سب سے پہلے اپنے لینگویج جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اس کی بعد آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نیو کیمنٹ اگر آپ نے کچھ کیمنٹس ڈالنے ہیں یہاں پر جو آپ آسانی سے وہ کیمنٹ ڈال سکتے ہیں انگر ضرورت ہو تو پھر اس کے بعد آتا ہے ٹریک چینج آپ نے جو ہے وہ رائٹنگ کا ٹریک جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں سیمپل میک اپ اپنے جو ہے وہ مارک اپ ہے ہمارے پاس وہ بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس جو ورڈ آفس میں ہے وہ موشٹی یوز ہوتے ہیں جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پر ہے جی آہ ویوز ہے ویوز میں ہم جو ہے پرنٹ پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو پیجز کی ڈیزائن سے مین پیج کو جو ڈیزائن ہے مین رائٹنگ کے جو ڈیزائن سے اس میں آپ جو ہے وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو آسانی سے سن سکتے ہیں اس پر فوکس کر سکتے ہیں کہ فارجامپل دیجئے آپ نے بہت فوکس سے دیکھنے ہیں تو آپ جو ہے وہ آسانی سے فوکس سے دیکھنے ہیں تو اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہی ہوگا نامل آپس پیچ پر آ گیا ہے اس کا بگراؤنڈ جی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کی بلیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے ہیلپ کے اگر کسی چیز کے ضرورت ہو کسی سمجھ نہیں آیتی یا وارڈ میں آپ کی مسئلہ ہے جو آپ یہاں سے اپس پر انڈ نوڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ انڈ نوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موسٹلی ریسرچ کے لئے یوز ہوتا ہے جہاں پہ وہ آپ نے جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ ڈالتے ہیں فارجامپلین کو ریفرنس ڈالتے ہیں اٹھائے ہوتے ہیں ہمارے پاس موسٹلی ریفرنس آگیا ہے تو ریسرچ کے لئے یہ انڈ نوڈ ہمارے پاس موسٹلی یوز ہوتا ہے کہ ہم اینڈ نوڈ کو کیوں یوز کرتے ہیں واپس ہم ہم جو ہے وہ ہوم پہ آتے ہیں اور کچھ ایمپورٹن چیز وہ ڈسکس کرتے ہیں پیچ کی جو سائز ہے وہ یہاں سے آپ جو ہے وہ جتنا لمبا چاہے جتنا چھوٹا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی سو پرسپ موسٹلی یوز ہوتا ہے اس لئے یہ اس میں اس میں یہ نائی ٹچ کرے تو بہتر ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ کی ورڈ ہے جو ہم آپ نے بتایا تھا کہ ویڈو کی اینڈ میں جو ہے ہم وہ کی ورڈ کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو اب ہم کی ورڈ کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے پیلے کرتے ہیں آپ جو ہے کانٹرول سی سے جو ہے وہ چیز کی پیٹ پہ اسی طرح رکھتے ہیں تو کانٹرول ایسے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سیلیکٹ آل کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کانٹرول سی کانٹرول سی سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ آپ جو ہے کانٹرول سی سے آپ کو اس کو کابی کر سکتے ہیں جو کانٹرول ایسے فارگزامپل کانٹرول ایسے ہم نے کابی کر دیا کانٹرول سی سے ہم نے اسے کابی کر دیا کانٹرول ایسے جتنے بھی سیلیکشن وہ ہوتے ہیں کانٹرول 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 ایس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کانٹرول ایس میں ہم یہ کر سکتے ہیں فارگزامپل یہ ہم نے لکھا ہے یہ ہم کانٹرول ایسے سیلیک کرتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کے تاکہ یہاں سے ریموو ہو جائے ہو کسی اور جگہ پر پیسٹ کرنا ہے تو اب یہاں کانٹرول اکس سے جو ہے وہ سارا ریموو کر دیا آپ کو کپاس قابی ہوا ہے اور افارگزامپل یہاں پر ہم ڈالتی ہے تو واپس کانٹرول بی مسار آپ ڈال سکتے ہیں اس کی بعد ہمارے پاس آتے ہیں کانٹرول بی کانٹرول بی میں کیا کر سکتے ہیں کانٹرول بی ایف دیوائی تو اس میں بودللس آتے اگر اوپرا دیکھیں کانٹرول اے اور کانٹرول بی میں آپ ککل کر سکتے تو یہ بڑڈ ہوتا ہے اس کا رائٹنگ سٹائل بور ہوتا ہے نے کانٹرول کانٹرول ہمارا پاس جو ہے وہ اس کی بعد ہمارا پاسے inherit ان کی ریٹ سٹیل جو ہے وہ رائٹنگ سٹائل چینج ہو سکتے ہیں پھر ہمارے پاس یہ آدھے ہیں کانٹرول بی کانٹرول بی کی ساتھ بورڈ ہوتا ہے اور کانٹرول یو کی ساتھ جو ہے وہ انڈرلین ہوتا ہے لیکن جو بھی پراسز آپ نے کرنا ہے کانٹرول سی کا بھی یا آپ نے چینجز یو انزز لانے ہیں تو سیلک آل کرنی ہے یا فاریزمپل ہم نے ہیڈنگ نہیں چینج کرنا باقی شرق کا تو یا سیب ماؤس کی طور پر جو ہے اس خرق کر سکتے ہیں اور یہ سی بھی آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں بھی اسی جی چیزیں کانٹرول اب ہمارے پاس نیکسٹ جو آتا ہے وہ ان آتے ہیں کانٹرول ان میں جو ہے وہ اگر فاریزمپل ہم نے بہت کچھ سلکی ہوئی چیزیں ہمارے سے غلط ہوگی تو خیر کانٹرول اے اور کانٹرول بیک سپیس اے ریمو بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے نیکسٹ دوسرا پرادک سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیو پیج آتے ہیں کانٹرول ان سے آپ پسانے سے نیو پیج پر آ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ انفرمیشنز تھی ہمارے پاس میکروسافت ورڈز کی جو ہے وہ کچھ انفرمیشنز تھی تو امید کرتا ہوں کہ اب لوگ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہوگا سو تینکیو سو مچ فار واشن میویڈیو اور میرا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکنگ کو دبائیں تاکہ اسی طرح ٹکنے کے لئے ویڈیو آپ کو آسانی سے ہی مل سکیں موسیقی درمMerладتے ہیں موسیقی دیقی درم shorter BIG ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم میکروسافٹ کس طرح یوز کرتے ہیں اور کس پروسس کے لئے یوز کرتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس جو میکروسافٹ آفیس ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے بہت ایزی اپلیکیشن ہے ہم موسٹی جو ہے وہ اپلیکیشن کیلئے لیٹر کیلئے یا مختلف پروسس کیلئے اپنے پروجیک کیلئے ریسرچ کیلئے یوز کرتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کو میکروسافٹ کی استعمال کرنا جو ہے وہ نہیں آتا وہ نیا ہوتے ہیں تو اس پروجیک میں جو ہم ڈسکس کریں گے کمپلیٹ کورس جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم میکروسافٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ میکروسافٹ کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو پیج ہے وہ آ جائے گا آپ کے ساتھ پھر ہمارے پاس اگر یہ ٹو بار آپ دیکھ لے تو اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ آپ کی پروسس ہے وہ اس کیلئے مختلف پروسس کیلئے یہ یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو ہوم ہے یہ ہمارے پاس اس کے دیفرنٹ جو ہے وہ ٹو بار سے دیفرنٹ پروسس کیلئے جو ہے ہمارے پاس وہ یوز ہوتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ میکروسافٹ میں جو یہ ہوم ہے انزرٹ ہے ڈرا ہے ڈیزائن ہے لیاؤٹ ہے ریفرنسز ہے میلنگ ہے ریویو ہے یہ کون کون سے پروسس کیلئے یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ کچھ رائٹنگز جو ہے وہ ادھر پیسٹ کرتے ہیں کانٹرول سی سے اچھا اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم ویڈیو کی اینڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ میکروسافٹ میں شارٹکٹ کی بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ساری پروسس کیلئے جو کیلئے آپ کو لیے بہت آسانی جو ہے وہ آسانی سے آپ کے پروسس کو گورن کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آگیا جی کچھ پاکستان کے بارے میں کچھ رائٹنگ ہے پاکستانی زافر اسلامی ریپبلک پاکستان اس میں آپ ایڈیٹنگ کیسے ہی کرنی ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو رائٹنگ ہے یہ بہت کم ہے اس کا سائز بہت کم ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں کہ یا کانٹرول سی سے کانٹرول اے سے یا تو کانٹرول اے سے آپ اسے آرمال کر سکتے ہیں یا ماؤس کے لیفٹ بٹن دوا کی یہاں تک آپ جو ہے وہ کابی کا سیلیک کر سکتی ہے اب اگر آپ نے سب سے پہلے ہم یہ کلوار سیلیک کریں پروسس کریں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک 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 تو سب سے پہلے اگر آپ کی رائٹنگ سٹائل آپ نے چینج کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اگر ادھر آپ آئے تو یہ سارے جو ہے ہمارے پاس رائٹنگ سٹائلز ہیں جس میں آپ جو آپ کی پروسس کیلئے جو پروجیکٹ کیلئے ضرورت ہوتے ہیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں مصٹی ہمارے پاس جو ہے یا بک انٹی کا تیسز کیلئے یا اسائمنٹ کیلئے یا پرزنٹیشن کیلئے وہ بھی بک انٹی کا یا نیو رومن ہم اسے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رائٹنگ سٹائل ہمارے پاسچینج ہو گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا سائز بہت چوٹا ہے سٹائل تو ہم نے چینج کر دیا اب اس کی جو سائز ہے وہ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹول بار اوپن ہو جائے گا دیکھیں آپ آسانی سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لیکن ہم یہاں سے نہیں کریں گے جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو یہ رائٹنگ سٹائل کے ساتھ جو ہے وہ بلکل ساتھ میں ہمارے پاس اس کا سائز بھی ہے جسے آپ مختلف سائز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جتا آپ نہیں وہ پروجیکس یا انسائیمنٹ تیسس کے لئے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں تو اب اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو رائٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ گئے ہے وہ آپ آسانی سے جو سے وہ رید کر سکتے ہیں اس کی بعد اگر آپ کو یہ کچھ ہیڈنگز ایسی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس بولڈ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پتا چلے کہ ہمارے پاس یہ ہیڈنگ ہے تو یہاں سے جو ہمارے پاس آپ الگ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آکے انٹر کا در بٹن دبائے تو یہ ہمارے پاس ایک الگ ٹاپک ہو گیا ہے اگر آپ اس کے ساتھ کامہ دیتے ہیں یا جو ہے وہ سائیٹیشنز دیتے ہیں تو یہ اگر کلک کر سکتے ہیں تو یہ اب ہمارے پاس کیا بن گئے ایک ٹاپک بن گئے ہیڈنگ بن گئے اب ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے کچھ ضرورت یہ ہوتے ہیں کہ وہ بولڈ ہوتے ہیں اس کی اکثر جو ہے وہ انڈر لائن ہوتے ہیں کہ اس کی سٹائل جو ہے وہ بھی چینج ہوتے ہیں سائز جو ہے وہ بھی نارمل سائز جو ہے وہ بڑھ ہوتا ہے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے سیکسٹین کرتے ہیں پھر اس کو ہم جو ہے وہ بولڈ کرتے ہیں پھر اس کی سٹائل جو ہے وہ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں آپ یا کانٹرول آئی سے کانٹرول بی سے بھی بولڈ کر سکتے ہیں آپ اگر direct control بھی جو آپ پلک کریں گے تو یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یا control i سے بھی جو ہے اس کا style جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اب next ہمارے پاس ہے جی underline تو یہاں پر جب کلک کریں گے یو جی ہے یو کلائج جو underline ہے یہاں سے بھی آپ جو ہے وہ کلک کر سکتے ہیں تاکہ جو رائٹنگ جو ہے جو heading ہے اس کے ساتھ underline آ جائے یا control you سے آپ direct پلک کر سکتے ہیں تاکہ اس کا underline آ جائے تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس style ہے وہ اس کا چینج بھی ہوا ہے اور اس کا size بھی چینج ہوا ہے یہ underline بھی ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس heading ہے اگر آپ heading جو ہے وہ درمیان میں لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر کلک کریں اور space کا button تبائی جتنا آپ نمبر کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ underline بھی آتے ہیں تو اب یہاں کلک کر کے واپس ball یہ ہٹا بھی سکتے ہیں سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ heading میں چینج ہوا ہے اور writing style بھی جو ہے وہ چینج ہوا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو lines ہے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں تو اس میں جو ہے ہم جو ہے وہ difference جو ہے آسانی سے نہیں کر سکتی آپ نے کیا کرنا ہے کہ line distance جو ہے وہ change کرنا ہے کہ ہم اس کو line distance کو کتنا لمبا کر سکتی ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو چھوٹا سا box جو ہے اگر اس پہ سائٹ پہ click کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا lines distance ہے line جو ہے اس کتنا distance آپ کو چاہیے تو سب سے پہلے جو بھی process آپ کرتے ہیں change جنگلاتی ہے تو سب سے پہلے select all کرنی ہے control ایسے کرنا ہے یا mouse سے کرنا ہے لیکن select all کرنا ضروری ہے یہاں پر دیکھیں اب ہمارے پاس جو line control اس کا sales جو ہے وہ جتنا آپ چاہے وہ change کر سکتے ہیں mostly جو use ہوتا ہے وہ 1.5 جو ہے وہ use ہے تا ہے line distance کے لئے اب اگر آپ دیکھیں اس کا style جو ہے یہاں پر اگر writing جو آپ دیکھیں تو کچھ line جو ہے وہ آدھا سے ختم ہوا ہے کچھ line جو ہے وہ سیدھے چلا گئے تو یہ changes بھی ہوتے ہیں اگر آپ اسے select کر دیں اور جو ہے وہ اس پہ click کر دیں تو یہ بالکل جو ہے وہ sequence میں آ جائے گا یہاں سے بھی آپ دیکھیں یہاں سے بھی آپ دیکھیں تو یہ process یہاں پر add ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جو bullets پہ یا جو bullets ہوتے ہیں موسکر ہمارے پاس جو main point کیلئے اگر ہم use کرتے ہیں تو اس کے لئے special bullets بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ bullets ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد numbering بھی آپ دے سکتے ہیں 1,2,3,A,B,C یا roman number بھی آپ اس میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں different types of bullets جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں اس style میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں یہ ہے کہ اس style میں آپ کو جو ہے وہ ملیں گے لیکن موسکر ہمارے پاس جو ہے assignment representation کیلئے ان میں سے use ہوتا ہے تو ہم use کرتے ہیں یہ جب آپ اس کو use کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک point آپ نے جو ہے وہ لکھا for example ہم لکھتے ہیں کہ ڈیپ پاکستان is officially ڈیپ پاکستان is officially ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا routine تک لاتے ہیں اور time جو ہے وہ بھی time roman کرتے ہیں جس اوپر ہے اب اب اگر آپ نے آگے writing لکھنا ہے یہ یہ point یہاں پر ختم ہوا اپنے pull stop لگا دیا جو اب next point آپ لکھیں گے تو یہ bullets جو ہے وہ automatically وہ ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں انٹر دبا دیتا ہوں وہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو سیک فنز ہے جو بلٹس ہے وہ آٹومیٹکلی آیا ہے یا میں یہاں پر کچھ لکھتا ہوں فار ایزامپل ہم لکھتے ہیں کہ پاکستان ہے کل میٹر ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ آگا ہے اچھا یہ سپیلنگ مسٹیکس جو ہے وہ آپ نے کیسے ریموو کرنا ہے فار ایزامپل سپیلنگ مسٹیکس سٹورنس کی یہ ہے وہ موسٹی یوں جو ہے وہ آتے ہیں وہ اس میں جو کینفیوز ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی سپیلنگ جب غلط ہوگا جو جس میں مسٹیک آئے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ ریڈ انڈر لائن ہوگا جس ریڈ انڈر لائن کے وجہ سے آپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو سپیلنگز ہیں وہ غلط ہے تو یہاں پر آپ جب لیفٹ کلک کریں گے موس کی اور یہاں پر لکھیں گے سپیلنگ تو یہ ہمارے پاس کوئی سپیلنگز ہے جو آپ کو چاہیے فار ایزامپل کلومیٹر لگنا چاہتے ہیں یا آپ کلومیٹر لگنا چاہتے ہیں وہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی رائٹنگ پر تو یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہوئے آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ وہ جو ہے وہ سیٹ اپ کرتے ہیں اس کے بعد اسی طرح اگر آپ انٹر دباتے رہیں گے تو یہ آپ کی جو بلٹس ہے وہ ایٹ ہو دے جائیں گے فار ایزامپلہ کچھ لکتا ہو یہاں پر کچھ لکتا ہو یہاں پر کچھ لکتا ہو اب آپ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہی بلٹس ہی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلٹس کی ساتھ کلک کر کے یہاں پر اگر آپ آ جائے اس میں لکھا ہوگا اب اگر آپ یہ بلٹس ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آج کے وہی ٹول بار پر جس ٹول بار سے آپ نے سلک کیا ہے اور یہاں پر لکھا ہے نون تو یہ نون کریں گے تو یہ بلٹس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے اس میں ہمارے پاس کون سا چیز رہ گیا یہ چیز بھی ہو گئے یہ سارے ہو گئے اچھے اس کے بعد لینڈreستان بھی آپ کو سمجھا گیا کہ لینڈرستانس جو ہے وہ کتنا چاہیے ہمارے پاس اب جو ہے وہ یہ اسٹائل سے ہیڈنٹ کرٹم کس ٹایلزیں ہے یہاں سے جو ہے سلک کرنے کے اپنے ہیڈنٹelin کی سٹائلے میں دیکھنا ہے اس سلک کر سکتی ہے ہم امبر جو ہے وہ دن م said اچھے اب وہ اگر ہم یہاں دناھ مور پوسط و گئی اس کے بعد اگر ہمارے پاس یہ سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا اب اگر آپ نے اپنے ریٹنگ کو ریٹنگ سٹیل جو اس میں کلر دینا ہے اس کلر جو ہے وہ چینج کرنی ہے مطلب آپ کو پروجیکٹ کی حساب سے چینج کرنی ہے یہاں سے آپ بیگرانڈ کی ہو گیا یہاں سے آپ بیگرانڈ آپ چینج کر سکتی ہے اور اے میں جو ہے وہ اپنے جو ہے کلر جو ہے وہ select کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس more color ہے. مطلب آپ جو ہے وہ خود ایک color بنا سکتے ہیں اس میں وہ click کر کے آپ جو ہے اسی جو heading's دیئے وہ کون سی style میں ہے یہ lemonade mark ہے ہمارے پاس ہے یہ تھوڑا bolt ہے اس کا color جو ہے وہ dessus یہ سب سے جو ہے وہ یہاں پر آپ کلک کریں گے اگر آپ یہاں پر آجائیں ہم ایک کلر کو سیلک کریں گے فار ایزامپل ہم کرتے یہ والا تو یہ دیکھیں اس کا جو بی گراؤن اگر ہم ہٹا دے تو ہمیں کلیر نظر آ جائے گا کلیر ہٹانے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا سٹائل آ گیا کہ ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ چینج ہے یہ دیکھیں اس کی بات ہمارے پاس جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے پاس اگر آپ اسے چاہے فار ایزامپل اس کو ہم سیلک کرتے ہیں تو دیکھتے اس میں کیا چینجز آتے ہیں تو اس کا رائٹنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بار بار جو ہے وہ ڈائرک لیا اپنے انکریز کر سکتے ہیں یہ جو ہے وہ دوسرے سیڈ میں جو ہے اس کا رائٹنگ سٹائل آ گواپس جو ہے وہ کم کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم آتے ہیں فائنڈ پہ فائنڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے فار ایزامپل آپ نے یہ جو ہمارے پاس رپِبنک فار ایزامپل اس کو ہم سیلک کرتے ہیں فار اس سے پر ہم کرتے ہیں پبلک ہم نے سیلک کیا اب جاتنا رائٹنگ جٹنا پیجز میں یہ وڑ ہے وہ آپ آسانی سے اپر پیچک کرنا چاہتے ہیں ریپبلک کی بجائے آپ کسی اور ورڈز کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آسانی سے سارے میں آپ ایک ایک کو چینج کرنے مور ٹائم لگتا ہے تو آپ ڈائریکٹوی فائنڈ پہ جا کے وہ ورڈز کو چینج کرتے ہیں فار ایزامپل آپ ریپبلک کی بجائے جو ہے وہ ریپبلک کرتے ہیں یہ ہمارا پاس جو ہے اب وہ ریپبلک آ گیا ہے اب اگر ہم فائنڈ پہ آ جائے تو اب اگر آپ نے جو ہے وہ آسانی سے آپ پہ جو ہے وہ فائنڈ پہ جا کے ہم جو ٹی ایچ ہے دے ہیں وہ ہم آپ پہ چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ اب ہی دیکھیں تو ہمارے پاس جو آف ہے وہ دہ ہے وہ آف میں ڈائریکٹوی کھنڈ پڑ ہو گیا ہے اس کی بعد ہمارے پاس جو ہے یہ ریپلیسمنٹ آ گیا جو جو ہے فائنڈ کر کے آف کی وجہے ہم دے لگتے ہیں اور یہاں پر آکی ریپلیس کرتے ہیں ریپلیس میں کونس کس میں ریپلیس کرنا ہے جی ہمیں آف میں ریپلیس کرنا ہے ریپلیس آر اگر آپ اپسی دیکھیں تو ہمارے پاس جو دو ہے وہ آف میں کنڈ وڈ ہو چکا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فائنڈ ایک بندے کی جو ہے وہ بہت سارے پیجز ہے اگزامپل پچاس پیجز ہے ساٹھ پیجز ہے سو پیجز ہے اس میں یہ وڈ جو ہے آپ کو بعد میں پتہ لگے کہ یہ وڈ غلط ہے تو ایک ایک وڈ کو آپ چینج نہیں کر سکتے تو آسانی سے یہاں پہ جو ہے وہ وڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ دل بار سے جس میں ہم جو ہے یہ چیز ہے ڈائرکٹی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے ایسے بھی ہم جو ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں اب ہاتھ یہ ہے ٹول نمبر ٹھو پیجز کی اس میں کیا ہے انزل میں ہم کیا کیا چیز ہے جو وہ انزل کر سکتا ہے تو انزل میں سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر آ جائے تو فرس نمبر پیجز ہمارے پاس کیا ہے ایک کور پیجز ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ آپ آف کور پیج جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس بیزنس کلاس کیلئے یوز ہوتا ہے یا کچھ اسائیمنٹس کیلئے یا سیلیٹیشن کیلئے وہ یوز ہوتا ہے تو اس میں آپ ایک کو سیلیکٹ کر کے وہ کور پیج بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کور پیج آ گیا تھا کہ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر اپنے پکچر جو ہے وہ اسانہ سے آپ بھائی سکتے ہیں یہ ریمو کر کے واپس یہاں پر گئی اب نوکومنٹ ٹائٹل ہے یا ٹا بک کے ٹائٹل ہے یا جو آپ کی بیزنٹیشن کی ٹا بک ہے وہ اسانے سے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ہم just discuss کرتے ہیں کہ اپنے یہ کیسا کرنا ہے اگر آپ نے اسے ختم کرنا ہو تو یہاں پر کلک کر کے backspace کا button تو یہ ہمارے پاس آسانی سے remove ہو جائے گا سیکنڈ نمبر پر اگر ہم آ جائے تو blank page ہمیں جو new page چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر ہم آسانی سے new page وہ کلک کر سکتے ہیں blank page ہمارے پاس اس کی بات ہمارے پاس آتے ہیں page break page break مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس دو pages کی بیچ میں distance ہوتے ہیں یہ جو distance ہوتے ہیں ہمارے پاس اس میں یہ کیا کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں تو اس کو next page پر direct آپ جوہے وہ آ سکتے ہیں لیکن یہ اتنا مشکل کام نیاب انٹر کے ساتھ جوہے وہ next page پر آسانی سے ہی جلا سکتے ہیں اس کی بات آتے ہیں جی table آپ کی presentation topic یا کسی project میں آپ نے جوہے وہ table بنانی پڑتی ہے table بنانا ضروری ہوتا ہے اپنے جوہے اپنی ability ہے وہ بند کرتے ہیں none کرتے ہیں تو یہ مردہ صلی اللہ وہ اپس انزل بیتے ہیں اچھا table میں اپنی کیا کرنا ہے کہ آپ جوہے وہ ایک table بناتے ہیں لیکن وہ table ہمارے پاس row میں کتنی ہے column میں کتنی ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے آپ پر project پر depend کرتا ہے یا جو ہے table پر آپ اپنے insert پر بھی excel میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو ہم کچھ چھوٹا سا table بنا سکتے ہیں بناتے ہیں for example ہم لیتے ہیں for اور بیچری کساب سے بھی لیتے ہیں for یہ ہمارے پاس automatically جو table ہے وہ air work table ہونے کے بعد ہمارے اس کے designs ہے جو آپ کسی سے design کو بھی select کر سکتے ہیں اس کا color جو ہے وہ کارفی ڈیم میں تو اس کا color بھی آپ آسانی سے جو ہے وہ change کر سکتے ہیں لیکن ہم simple design میں کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائیں اب وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سر جو ہے وہ first number پہ ہوتا ہے serial number تو serial number کا جو خانہ ہوتا ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیتے ہیں اس کو چھوٹا کر پی یہ ہم بیچ میں جب یہ دونوں ایرز دونوں سایڈ سے آ جائے تو آپ کو اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اس کا ہم چھوٹا کر کی یہاں پر آپ لگ سکتے ہیں serial number serial number کے بات آپ نے جو for example title ہے آپ marketing میں کام کرتے ہیں جو products ہے اس کے جو list بناتے ہیں تو اس میں آپ لگ سکتے ہیں for example آپ ہمارے پاس یہ ایک number title ہوگا serial number کے بات آپ جس model پہ کام کرتے ہیں جس project پہ کام یا جو assignment presentation اس کی میں ایک چیز کی ضرورت ہے for example سب سے پہلے پاکستان ہم لگتے ہے کہ اس کی بات ہم پاکستان ہم سب سے پہلے لگتے ہیں اس کی بات لگتے ہے انڈیا اس کی بات ہم لگتے ہے ایران تو ہمارے پاس یہ چیزے آگئی ہیں چیزے کو بڑا کرنا ہے تو ایک اوک کے پکڑ کے آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں اس کا پہلے سے اگر آپ دیکھیں تو ٹھوڑا سا چینج ہے ایک بات یہ وہ لمبا ہے تو اس کا ہم ٹھوڑا سا فیڈ آٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو چارٹ ہے وہ آسانی سے بن چکا ہے اسی طرح جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جو politicians سے وہ آپ آپ اس çevے اب اگر آپ چھوڑے چیزے جو ہے وہ اس سے بھی لمبا ہے سب سے زیادہ جو کام ہے اس طرف میں تو انجل ٹیول میں چاکے یا ٹرو ٹیول میں جاکے آپ اس میں جو ہے وہ نومبر دیکھ آپ جتنا نومبر آف قالم جتنا آپ کو چاہیے نمبر آف روڈ جتنا آپ کو چاہیے وہاں پہ سلک کر کے اوکر کر کے اب جو ہے وہ آپ پہ آفتانی سے بنا سی دیکھیں میں کر دیا تو ہمارے پاس آگئے گا تو یہ ہمارے پاس انزر ٹیبل جی اٹم ٹیبل کیسے بنا سکتے ہیں اب نیچے آتے ہیں پکچر کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے پکچر بھی ہم جو ہے وہ آفتانی سے دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھ کہ اپنی پچچر سکتے ہیں کسی چھو ہے وہ سلک کر سکتے ہیں پکچر ہمارے پاس this device for stock image outline to ہمارے پاس stock image ہے ہوا پہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کونکون سی پکچر ہے جو ہمارے پاس microsoft کا اپنی پکچر ہوتے ہیں ہوا سے ہم نے سلک کرنے ہیں ہمارے پاس ہوئے ہم جاکے اپنی device سے لیتے ہیں this device مطلب je pc پہ آپ کام کرتے ہیں تو وہاں سے آپ نے جو ہے وہ اپنے picture آپ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ ایک پیچر کو اٹھائیتے ہیں سپائیڈر مین کو یہ پیچر ہے وہ اٹھاتے ہیں ہمارے پاس آسانی سے جو ہے وہ آگیا ہے اس کے سائز جو ہے آپ جو ہے وہ سائیڈ سے چینج کرتے ہیں یا اسے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے روٹیٹ آپ بھی روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کلک کر کے آپ یہاں سے جو ہے وہ آسانی سے روٹیٹ کر سکتے ہیں حالانری سیں چاہتے ہیں اس کی ٹھائیڈ سے اس کایاستہ آسان تغیریں اس کی آگیا ہے آپ کی روٹیٹ آپ نے بڑھانی ہے تو یہاں سے کسکے سکتے ہیں اس کا چیز نہیں کر سکتے ہیں پچھتے ہیں ہے تو ہم اس کے ڈیزائن کو تھوڑا چینج کرتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بھی ہیں فرائم جیسا ہے فرائم میں اب اسے پڑھ کر سکتے ہیں یا یہ ڈیزائن دیکھیں تو اس یہاں پہ جب اپلک کریں گے تو لٹ آف ڈیزائن you can see and you can change your picture ڈیزائن اب یہ دیکھیں ہمارا پاس یہ چیز ہے کہ اگر ہم سیمپل سا سلیک کر دیں یہ سلیک کر دیں تو ہمارا پاس یہ دیکھیں اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا پاس جو ہے یہ ڈیزائن ہمارا پاس اپلے سکتے ہیں اور پیچھ میں اپنے انزر کر سکتے ہیں اس کی بعد ہمارا پاس آتے ہیں شیپس کہ ہم شیپس کون کون سی یوز کرتے ہیں کس پروسس کے لیے کرتے ہیں اس کو اپول کریں تو ایرو جی ہے یہ ہمارا پاس موسکی یوز ہوتا ہے فارسان خلاب نے ایک دو گراب بنائی ہے تو اس کی بیچ میں ہمیشہ ایک سر وہ ایرو لگتے ہیں تو آپ آسانی سے جو ہے وہ ایرو لے سکتے ہیں فارسان پل ہم یہاں پر کلک کرکی اتنا بڑا جو ہے وہ ایرو کے نمبر کر سکتے ہیں پھر ہم اس کا کلر بھی یہاں سے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں موسکی ہمارا پاس جو ہے وہ بلیک موسکی ہوتا ہے یہ ہمارا پاس ایک ایرو ہوا گیا اسی طرح آپ نے جو ہے جتنا شیپس سے فارسان پل کچھ میکرو ساپ میں جب آپ گرابز ڈالتی ہے تو کچھ جگہ ایسا ہے تو اس میں رائٹنگ ایڈ نہیں ہوتا تو آپ اس باکس کی ذریعہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رائٹنگ جو ہے آسانی سے لگ سکتے ہیں فارسان پل اس کو ایٹ کرتے ہیں اس لئے کلر کو چینج کرتے ہیں اور یہاں بڑا آپ جو ہے وہ اپنے رائٹنگ جو ہے وہ آپ آسانی سے لگ سکتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں جی یہ ہمارے پاس شیپس آگیا ہے تو یہ ڈیفرنٹ شیپس ہے راؤنڈ ہے سکوئر ہے سرکل ہے ایروز ہے ایروز میں بھی ڈیزائنز ہوتا ہے جو اس کا ویٹ سٹائل بھی چینج ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ہمارے پاس دوسرا سٹائل ہے اب یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ جب ایرو ڈرہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک تھل بار ہوتا ہے کہ رائٹنگ مڑا امیرہ علیہ کلیشہ تو شیئرکار کو تو اس میں آپ رائٹنگ بھی کر سکتے ہے اگر اس کلک کریں اور اس پر پر رائٹنگ کریں تو اس کے اوپر آپ ایرو کی اوپر آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں جسے ہم رائٹ اب دیفرنٹ کہتے ہیں رائٹ بیہنڈ یہ ہے رائٹنگ کے پیچھے جو آپ رائٹنگ کے وہ رائٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ شیپ سے جو آپ کو مختلف ڈیفرنٹ پروسس کے لئے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 3 ڈی مارڈل سے جو کہ ہمارے پاس جو ہے یا ان لائن سے اپ لے سکتے ہیں میکرو سوپ میں اپنے نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بی سی میں ہے تو وہاں سے اپ لے سکتے ہیں سمارٹ آٹ سمارٹ آٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ فر ایجامپل ایک چھارٹ ہے جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے میکرو سوپ میں پریزنٹیشن میں اور ڈیفرنٹ پروسس کے لئے وہ یوز ہوتا ہے تو اگر آپ اسے دیکھیں ہمارے پاس تو یہ بھی ڈیزائن ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی طرح بزنس کلاس کے لئے ہوتا ہے بائی لاجکل پروسس کے لئے یوز ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ پرسنٹیج کے لئے بھی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے آپ یہ پکچرز کے لئے ہے جس میں پکچر کر سکتے ہیں اپنی پروجیک کی اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ساری ہے اپنے جو آپ کی ضرورت کے لئے ہو یہ دیکھیں یہ آسانی سے جو ہے آپ اسے کلک کر سکتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا چوتے جو ٹیکس آپ نے لکھنا ہوتا ہے یہ ٹیکس آپ نے کلک کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ مطلب پرسنٹیج جو ہے وہ موسٹی جو ہے وہ use ہوتے ہیں کہ آپ نے پرسنٹیج کو کیسے منجز کرنا ہے رپیزنٹ کیسے کرنا ہے تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرسنٹیج کی ساب سے اس میں اپنے ڈیٹا انزر کر سکتے ہیں اس ڈیٹا میں اپنے یہ کرنا ہے اس ڈیٹا میں اپنے یہ کرنا ہے تو اگر ہم سمپل سا پرسنٹیج جو ہے وہ لے لیں تاکہ اب لوگ کو آسانی سے سمجھا جائیں تو ہم اس کو لے کے اپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ اب آگیا ہے اب اس میں ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کو شیٹس جو ہے وہ ایکسل کا شیٹس اپن ہوا ہے اس میں دیکھیں ایک دو ون تو تری فور فائف سیکس تو ہمارے پاس اس کے ٹولز ہیں تو ہمارے پاس سب سے پلائے اس کو سیریل نمبر بھی دے سکتے ہیں موڈل ون ہم اس کو دیتے ہیں فر اگزامپل یہ موڈل تری ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا چینجز ہے وہ آتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس اس کو بنا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا پرسنٹ جو ہے اس کو بنانا ہوتا ہے اس کا پرسنٹ ہے جو ہے وہ آپ کے موڈل پر ڈبن کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ 4 ہے یہ 3 ہے یہ 5 ہے یہ 1 2 ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے آپ کے جو وہ موڈل سے وہ رہے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح آپ چارٹ میں جو ہے وہ آسانی سے وہ اپنے ٹیٹا انٹر کر سکتے ہیں یہ اس کے کچھ ڈیزائنز ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر کلک کر کے جس چارٹ پر آپ کلک کریں گے تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ آٹومیٹک ہلاتے ہیں تو یہ ڈیزائن جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے آپ دیکھیں تو یہ ڈیزائن ہمارے پاس بہت اچھا ہوا ہے اس کے بعد اگر آپ آ چاہتے ہیں انظر کے بعد چارٹ کے بعد سکرین شاٹس جو ہے وہ اگر آپ کسی چیز کیلے سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے وہ اپنے سکرین شاٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس وکیویڈیا کی کچھ ڈیٹا گر آپ آن لائن ڈائل سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ آن لائن ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہم جب ہیڈر پہ ہم جب ہیڈنگ دیتے ہیں تو اس کے لئے ڈیزائن جو ہے وہ سلک کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ہیڈنگ ہمیں ضرورت ہیں اور کسی طرح ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں تو یہ کچھ ہیڈنگ کے سٹائل ہمیں کچھ سلک کرتے ہیں فر ایزامپل آپ کے ہیڈنگ جو ہے وہ تین ٹاپک یا تین نیم پہ ڈیپینڈ ہے تو اب اسی طرح جو ہے وہ آسانی سے اپنی ڈال سکتے ہیں وہ اس میں سپیس بھی ہے آپ ڈائرکلی وہ ڈال سکتے ہیں لیکن وہ یہ بیسے ڈیزائنس کے لئے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی ہیڈر ہو گیا ہے نیکسٹ آتے ہیں ہم انزر کے بعد جو ہے وہ ٹیکس بکس جو ہے وہ میں نے شیپس میں بھی آپ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں کہ ٹیکس بکس اپنی کیسے اٹھ کرنا تھی یہ ہمارے پاس ٹیکس بکس کے تو اس میں ہم بیس پیس چیزیں ریمو کر کے اپنی جی چیزیں چیزیں ہے وہ جو ڈیٹا ہے ہم اس میں آسانی سے انزل کر سکتے ہیں اب آپ اس میں مٹانا ہو تو اس پر کلک کر کے بیس پیس اب دبا کہ اس کو ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کی بعد ہم آتے ہیں جی درو پر وہ آسانی سے کسی چیز کو ریپسنٹ کرتے ہیں کہ اس پر انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں اب اس میں بیچ میں اگر آپ کلر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریٹ کلر ہے اس کے بعد اگر ملٹپل کلر بھی یہ ہے ہمارے پاس یہ جو ہے بہت اچھا بسورت کلر ہے تو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ فر ایزامپل فر ایزامپل ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک کلوڑی بنا لیتے ہیں کلوڑی بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سمپل کار ہوگا ہے اس کا ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلر دیتے ہیں اچھا یہ کہہ کرنا ہے کہ اس کے جو ہے سائز وہ بھی آپ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں فر ایزامپل ہم فل سائز کرتے ہیں تو اب آسانی سے آپ دیکھیں یہ جو ہے آسانی سے آپ اس کو کلر دے سکتے ہیں اس کی بعد ہم یلو کلر دیتے ہیں اس کی یلو کلر میں کیا ہوتا ہے وہ یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ ہے یہ بہت اچھا کلر دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس اس کے یہ کلر دیتے ہیں اس کے سائز توڑا بھلا دیتے ہیں اس کے بعد ہم پینسل کی وزینس کے جو ہے وہ پینسل کے لرجے ہے اس کو کلر چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پینسل سٹائل کے کلر ہے اس کا اسی طرح آپ نے جو ہے وہ آسانی سے اپنے جو روبر ہے ہمارے پاس اس کو واپس مٹا سکتے ہیں کلر اچھا نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا روبر سٹائل ہے تو اب وہ آسانی سے آپ نے جو ڈیزائن سے درہ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ اسے درہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر بھر سمسوک مٹاتے ہیں یہ آسانی سے آپ رومو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تار ڈرہ کے ہم اس چیز میں ڈرائن کیسے کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جو ڈیزائن ٹائٹل کی ڈیزائنس یا آپ کی جو میترز ہے اس کی ڈیزائن وہ آسانی سے change کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروجیکٹ کی لیے پھر وہ آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں ڈیزائن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائٹل کا ڈیزائن اس کی ٹائٹل کی کلر کو چینج کر سکتے ہیں تو ہم چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا امپرویمنٹ کر سکتے ہیں کیا نہیں ایک ٹائٹل ہم جو ہے وہ سیلیک کرتے ہیں یہ ٹائٹل ہم نے سیلیک کر دی آپ اس میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آسانے سے آپ لکھ سکتے ہیں یہ اس کا themes ہے جو ڈیزائن سے آپ وہ themes کو لہنا چاہتے ہیں تو اس ڈیزائن کو themes کر کے وو ڈیزائن چینج کر کے پھر اگل اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں پھر ڈیزائن اس کے ہمارے پاس یہ کلرز ہے جس میں کلرر آپ نے چاہتے ہیں جو آپ اس کو سلک کر کے آپ نے یہاں پر کلر دینا ہے کہ یہ ڈیزائن کی جو ہے یہ کلر ہمیں چاہیے اس کے فرنٹ کا سٹائل جو کیس ہونا چاہیے تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اس کی ایفیکس جو ہے وہ آپ ایفیکس بھی یوز کر سکتے ہیں کس کون سے ایفیکس سے آپ نے اس کرتے ہیں اس کی بات ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو وارٹر مارک جو ہے اس کے موسٹی جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہے تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ پکچر لاتے ہیں کہ پکچر کے بعد ہم اس کی کیا کرتے ہیں کہ وارٹر مارک جو ہے وہ اس میں اڈال دیتے ہیں کہ وارٹر مارک کیا چیز ہے یا کس لیے یوز ہوتے ہیں تو فاریزامپل ہم ایک کر کی پکچر لیتے ہیں یہاں سے کافی کر کی اپنے جو پاس سے ہوا یہاں پہ آکی اسے کنٹرول بھی اسے پیسٹ کرتے ہیں تو چلے ہاں آتے ہیں وارٹر مارک پہ تو یہ ہمارا پاس وارٹر مارک جو ہے وہ بن جاتا ہے اسی طرح اپ جو ہے وہ دیفررن پوچس کیلئے وارٹر مارک جو ہے وہ اپ لیکیشن کے لیے یا سرٹی پک پہ آپ دیکھیں تو اس میں بھی وارٹر مارک یوز ہوتا ہے تو دیفرن پوچس کیلئے جو ہے وہ مارٹر مارک ہمارے ساتھ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں پیج کلر جو کر سب نے دینا ہے فر کسپ ہم نے بلیک دینا ہے ہمارے پاس آگے Watermark اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ پکچر ہم نے کابل کر دیا تو وہ یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم Watermark کرتے ہیں یہ جو Background ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہمارے پاس Watermark ہیں یہ کانفیڈنشن جو آپ دیکھتے سی ہی ہمارے پاس وہ اٹر مارک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیزائن میں پیج بارڈر جو ہے وہ کون سا سلک کرنے ہیں جو پیج ہے وہ دیزائن سی ہمارے پاس یہاں پہ فائز ایک سمپل کو سلک کرتے ہیں جو کے دباتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو اس کی پسائیں جو پیج بارڈر جو ہے وہ ہمارے پاس آٹومیٹکی ایڈ ہوتا ہے یا ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ڈوڑا ساٹکون ڈیفرنٹ ہے تو اسی طرح آپ جو ہے وہ پیج کو کی ڈیزائن جو ہے وہ آسان سے سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جی لی آؤٹ پہ کے لی آؤٹ میں ہمارے پاس کیا چیز ہے کیا نئے چیز ہے ہمارے پاس کچھ مرجنز ہے اورنٹیشنز ہے سائز ہے کہ پیج کی یہ جو سائز ہے یہ ہمارے پاس یا یہ سائز ہم یہاں سے بھی آسان سے جو ہے وہ کم بڑھا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم کم یا بڑھا سکتے ہیں کالنس ہے کتنے کالنس چاہیے ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس بہت کم یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنا تک تو مین پوائنٹ ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے میلنگ جو میل آپ چاہے وہ ڈائریکٹ لی جہاں پر پیسٹ کرکی جی میل سے اس میں کچھ ایڈیٹنگ کر کے واپس جو ہے وہ میل کر سکتے ہیں ریویو میں اپنے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس بہت اہم جو ہے وہ ٹائٹل ہے کہ ہم ریو میں کون کون سی چیزیں کر سکتے ہیں فار ایزامپل ہم نے جو ہے کچھ چیزیں لکھ دیا یہ رائٹنگ ہم نے فار ایزامپل لکھ دیا تو یہ کتنا ورڈز ہے آپ کو جو آپ ایک ایک گن گن کیا ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ٹائم لیتا ہے تو ہم جو ہے ریویو پر آپ کیا کر سکتے ہے کہ یہ ہمارے پاس آپ کو دیکھیں ورڈ کاؤنٹ ورڈ کاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہے کہ پیجز ہمارے پاس ایک پیجز ہے ورڈ ہمارے پاس سیون ہے کریکٹر نو اس پینس ون فورٹی ٹو ہے ون فورٹی ٹی جو اتنے سارے ورڈز ہیں ہمارے پاس ہی ون فورٹی ٹو ورڈز ہیں ہمارے پاس تو اس لئے آسانی سے جو ہے آپ جو ہے وہ ورڈ کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ ایڈیٹر ہے جو ہے سپلنگس جو ہے مسٹیک کر سکتے ہیں کہ سپلنگ نوبر ٹو اپنے آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں یا گرامر گرامیٹکل مسٹیک جو ہے وہ جو ہے وہ چینز کر سکتے ہیں آپ کو شو کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کے جو ہے وہ غلط ہیں جب آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں تو آپ اسے آسانی سے سن بھی سکتے ہیں اس طرح آپ جو ہے وہ اپنی جو رائٹنگ اپنے لکھا ہو وہ آسانی سے سن بھی سکتے ہیں ایڈیٹر میں جا کے جو ہے وہ آپ جو ہے گرامر گرامیٹکل اسپلنگ جو ہے اس پر لکھا کر کے اس آسانی سے اپنی جو لکھا ہے وہ آپ سن سکتے ہیں پھر اس کی بات ہمارا پاس آتے ہے جی اچھکی اسیسیبیلٹی آپ اسیسیبیلٹ چینز کر سکتے ہیں انڈائن جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں فر ایزمپل چینلیز میں یا کوئی اور لینگویج اسپائنیش میں آپ نے کوئی چیز آپ نے چینج کرنا ہے تو اس کو آسانی سے یہاں سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے لیکن سب سے پہلے اپنے یہاں پر لینگویج جو ہے وہ سیلیک کریں گے اس کی بعد آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نیو کیمنٹ اگر آپ نے کچھ کیمنٹس ڈالنے ہیں یہاں پر جو آپ آسانی سے وہ کیمنٹ ڈال سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو پھر اس کے بعد آتا ہے ٹریک چینج جو آپ نے جو ہے وہ رائٹنگ کا ٹریک جو ہے وہ چینج سپی کر سکتے ہیں سیمپل میک اپ اپنے جو ہے وہ مارک اپ ہے ہمارے پاس وہ بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس جو ورڈ آفس میں ہے وہ موسٹی یوز ہوتے ہیں جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پر رہے جی ویوز ہے ویوز میں ہم جو ہے پرنٹ پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو پیجز کی ڈیزائنز ہیں مین پیج کو جو ڈیزائن ہے مین رائٹنگ کے ڈیزائنز ہے اس میں آپ جو ہے وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو آسانی سے سن سکتے ہیں اس پر فوکس کر سکتے ہیں کہ فار ایزامپل یہ جانب نے بہت فوکس سے دیکھنے ہیں تو آپ جو ہے وہ آسانی سے فوکس سے دیکھنے ہیں تو اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ نام اللہ پاس پیچ پہ آگیا ہے اس کا بگراؤنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بلیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے ہیلپ کے اگر کسی چیز کے ضرورت ہو کسی سمجھ نہیں آیتی یا وارڈ میں آپ کی مسئلہ ہے جو آپ یہاں سے اینڈ نوڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اینڈ نوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موسٹ بھی ریسرچر کیلئے یوز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ آپ نے جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وارڈ آرتے ہیں اٹھایا ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ریفرنس آ گیا ہے تو ریسرچ کیلئے یہ اینڈ نوڈ ہمارے پاس موسٹ بھی یوز ہوتا ہے کہ ہم اینڈ نوڈ کو کیو ریوز کرتے ہیں واپس ہم ہم جو ہے وہ ہوم پہ آتے ہیں اور کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں وہ ڈسکس کرتے ہیں پیچ کی جو سائز ہے وہ یہاں سے آپ جو ہے وہ جتنا لمبا چاہے جتنا چوٹا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن موسٹ بھی سو پرسکت والا ہوتا ہے اس لئے یہ اس میں یہ نئی ٹچ کرے تو بہتر ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ کی ورڈ ہے جو ہم آپ نے بتایا تھا کہ ویڈو کی اینڈ میں جو ہے ہم وہ کی ورڈ کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو اب ہم کی ورڈ کو ڈسکس کرتے ہیں سو سے پیلے کرتے ہیں آپ جو ہے کانٹرول سی سے جو ہے وہ چیز کی پیٹ پہ اسی طرح رکھتا ہے تو کانٹرول ایسے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سیلیکٹ آل کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کانٹرول سی کانٹرول سی سے آپ نے کیا کر سکتے ہیں آپ آپ جو ہے کانٹرول سی سے آپ کو اس کو کوپی کر سکتے ہیں جو کانٹرول ایسے ہے فارگزامپل کانٹرول ایسے ہم نے کاپی کر دیا کانٹرول سی سے ہم نے اسے کاپی کر دیا کانٹرول ایسے سیلیکٹ شات جو جتنے بھی سیلیکشن ہوں وہ ہوتے ہیں اس کا ریٹنگ سٹرک جو بڑھا دیتے ہیں اب ہمارے پاس کانٹرول کانٹرول بی کی ساتھ کیا ہوتا ہے کانٹرول بی میں جو ہے وہ آپ جتنے بھی کوپی کر دیا ہے وہ کانٹرول بی کی ساتھ آپ پیس کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جی کانٹرول کانٹرول ایکس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کانٹرول ایکس میں یہ کر سکتے ہیں فارگزامپل یہ ہم نے لکھا ہے یہ ہم کانٹرول ایسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کے تاکہ یہاں سے ریموو ہو جائے ہوا پسو اور جگہ پی پیسٹ کرنا ہے تو آپ یہاں کانٹرول ایکس سے جو ہے وہ سارا ریموو کر دیا ہے آپ کے پاس کافی ہوئے ہیں اور فارگزامپل یہاں پر ہم ڈالتی ہے تو آپ سے کانٹرول loop دیکھ سکتے ہیں اس کی بعد ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس ڈال دیکھ 드 ہوتا ہے اس کا رائٹنگ سٹائل بور ہوتا ہے پھر ہمارا پاس نیک ساتھ آئے کانٹرول ہمارا پاس جو ہے وہ اس کی بات ہمارا پاس ہے کانٹرول ہمارا پاس اس کا چینج یہ ہے کانٹرول ایم جب سلک کرتے ہیں کانٹرول آئے کی ساتھ اس سٹائل جو ہے وہ رائٹنگ سٹائل چینج ہو سکتے ہیں پھر ہمارا پاس یہ آتے ہیں کانٹرول بی کسی بول ہوتا ہے اور کانٹرول یو کی ساتھ جو ہے وہ انٹرلین ہوتا ہے فار ایزامپل ہم کو لیکن جو بھی پراسز آپ نے کرنا ہے کانٹرول سی کا بھی یا آپ نے چینجز یا ایز چیز لانے ہیں تو سیلک آل کرنی ہے یا فار ایزامپل ہم نے ہیڈنگ نہیں چینج کرنا باقی چھنکا تو یا سیپ ماؤس کی طور پر جو ہے اس کلک کر سکتے ہیں اور یا سیپ آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں بھی اسی جی چیزیں کانٹرول اب ہمارے پاس نیکسٹ جو آتا ہے وہ ان آتے ہیں کانٹرول ان میں جو ہے وہ اگر فار ایزامپل ہم نے بہت کچھ سلکی ہوئی چیزیں ہمارے سے غلط ہوگی تو کانٹرول اے اور کانٹرول بیکس پیسے ریموو بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے نیکس دوسرا پروڑک سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیو پیج آتا ہے جو کانٹرول ان سے آپ پسانے سے نیو پیج پہ آ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ انفرمیشنز تھی ہمارے پاس میکروسافت ورڈز کی ہی ہے وہ کچھ انفرمیشنز کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگے ہوگا سو تینکیو سو مچ فار واشنگ مائی ویڈیو اور میرا چینل کو سسکرائب کریں بیل آنکن کو دعبائی تاکہ اسی طرح ٹکنی کے لیے ویڈیو آپ کو سامی سے مل سکنے